ایک زمانے میں لومینا نامی ایک زادوی سلطنت تھی جہاں ایک مہربان اور خوبصورت شہزادی فلورن رہتی تھی لومینا حیرت انگیز جگہ تھی جہاں آسمان ہمیشہ کوسے کزا سے سجا رہتا تھا اور جنگلات میں نرمی سے چمکتی ہوئی روشنی ہوتی تھی یہ سلطنت امن اور خوشحالی سے بھرپور تھی جس پر بادشاہ اورین اور ملکہ علارہ محبت سے حکومت کرتے تھے شہزادی فلورن اپنی روشن مسکرات اور شبکت بھرے دل کی وجہ سے مشہور تھی اس کا قدرت کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا وہ اپنے دنوں کا زیادہ تر حصہ جادوی جنگلات میں گزارتی جانوروں سے بات کرتی اور ضرورت مندوں کی مدد کرتی اس کی سب سے عزیز ساتھی ایک چھوٹی جادوی نیلی چڑیا ایزور تھی جس کے پر نیلے رنگ کے نگینوں کی طرح چمکتے تھے ایک دن لومینا پر ایک بھاری بادل چھا گیا جس نے اس کی معمول کی روشنی کو مدھم کر دیا زندہ دل جنگلات خاموش ہو گئے اور رنگین پھول مرجھا گئے سلطنت پر ایک عجیب کارا جادو چھا گیا اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے لومینا کی لوگ پریشان ہو گئے اور بادشاہ اور ملکہ نے سلطنت کے دانشمند جادوگر ایلڈریک سے مشورہ لیا ایلڈریک جو لمبی سفید داڑی اور گہری آنکھوں والا تھا اس نے انہیں بتایا کہ یہ ایک قدیم شیطانی جادوگرنی مالوینا نے یہ لانت ڈالی ہے مالوینا کو صدیوں پہلے لومینا سے نکال دیا گیا تھا اب وہ بدلہ لینے کے لیے آئی ہے جادو کو توڑنے کا واحد طریقہ روشنی کے کرسٹل کو تلاش کرنا تھا جو ممنوع جنگل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا تھا شہزادی فلورن جو اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے پرعظم تھی اس نے روشنی کے کرسٹل کو تلاش کرنے کے لیے خطرناک سفر پر جانے کا فیصلہ کیا بادشاہ اورین اور ملکہ الارا اپنی اکلوتی بیٹی کو اس خطرے کا سامنا کرنے کے لیے بھیجنے پر ہج کچا رہے تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ یہی ان کی آخری امید ہے ہمت اور پختہ ارادے کے ساتھ فلورن نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور ایزور اس کے ساتھ پرواز کرتی رہی ممنوع جنگل ایک زادوی مقام تھا جہاں اندھیرے کے زادو اور نامعلوم خطرات تھے فلورن اور ایزور گہرائیوں میں گئے چیلنجوں کا سامنا کیا جو ان کے ارادے کو آزمانے والا تھا انہیں زادوی مخلوقات دھوکے بات زمینوں اور ہوا میں بھری ہوئی خوفناک سرگوشیاں ملیں لیکن فلورن کا دل پکتا رہا اور ایزور کی زادوی موجودگی نے سکون اور رہنمائی فراہم کی جیسے جیسے فلورن کا سفر آگے بڑھا اسے غیر متوقع ساتھی ملے ایک دانشمند بڑھا علو اورن نے اپنے جنگل کے علم کی پیشکش کی اور ایک بہادر لومنی فیون ان کی رہنما بنی اورن اور فیون کے اپنی وجہات تھی جس کی وجہ سے وہ مالوینہ کو شکیص دینا چاہتے تھے اور مل کر انہوں نے ایک مضبوط ٹیم بنا لی ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا بندن مضبوط ہوتا گیا اور انہیں سراغ ملے جو انہیں روشنی کے کرسٹل کے قریب لے گئے انہوں نے جانا کے کرسٹل کو سیاہ ڈرائگن کی طرف سے محفوظ کیا گیا ہے یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو خوف اور اندھیرے پر پروان چڑتی تھی ڈرائگن کو شکیص دینے کے لیے انہیں سچی روشنی اور ہمت کی ضرورت تھی ہفتہ تلاش کے بعد وہ آخر کا ڈرائگن کی پناہگاہ تک پہنچے ہوا میں ایک دباؤ اندھیرہ بھرا ہوا تھا اور زمین ڈرائگن کی زبردست دھاروں سے کام پر رہی تھی فلورن کو معلوم تھا یہ ان کا آخری امتحان ہے ایزور کے نیلے پروں کی روشنی کے ساتھ انہوں نے گھار کے داخلے کی طرف قدم رکھا سیاہ ڈرائگن باہر آیا اس کی چھالے رات کی طرح کالی تھی اور آنکھیں شریر روشنی سے جل رہی تھی فلورن اپنے دل میں پوکتا ارادے کے ساتھ ڈرائگن کے سامنے آئی ایک چمکدار روشنی نکالتے ہوئے ایزور اوپر اڑی جو اندھیرے کو چھی دیتی تھی اورن اور فیون شہزادی کے ساتھ کھڑے تھے لڑنے کے لیے تیار تھے لڑائی شدید تھی اور ڈرائگن کی طاقت غالب نظر آ رہی تھی لیکن فلورن کی بہادری اور ایزور کی جادو نے مخلوق کو کمزور کرنا شروع کر دیا تھا ایک آخری مشترکہ کوشش کے ساتھ انہوں نے اپنی تمام طاقت اور روشنی کو بلایا فلورن نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور ایک شاندار روشنی کی شوا نکلی جو ڈرائگن کے دل کو چھیر گئی سائیو کا ڈرائگن ایک زبردست دھار کے بعد راکھ کے دھیر میں بدل گیا اندھیرہ ختم ہو گیا اور روشنی کا کرسٹل نمودار ہوا جو ایک گیر معمولی چمک کے ساتھ چمک رہا تھا فلورن نے احتیاط سے کرسٹل اٹھایا اس کی گرمی اور طاقت کو محسوس کیا روشنی کے کرسٹل کو لے کر فلورن اور اس کے ساتھ ہی لومینہ واپس لوٹ آئے سفر طویل تھا لیکن ان کے دل امید سے بھرے ہوئے تھے جب وہ سلطنت کے قریب پہنچے تو مدم آسمان روشن ہونا شروع ہو گیا اور پھول کھلنے لگے جب فلورن واپس آئی تو لومینہ کے لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے اس نے روشنی کے کرسٹل کو سلطنت کے مرکز میں رکھا اور اس کا جادو پھیل گیا مالوینہ کی لانت کو توڑ دیا زمین اپنی پہلی شان کی طرح بحال ہو گئی اور آمن اور خوشی واپس آ گئی شہزادی فلورن کی بہادری اور بیلوسی کی سلطنت بھر میں تعریف کی گئی ایزور اورن اور فیون شاہی دربار کے معزز آرہ کین بن گئے اور ان کی دوستی کی کہانی نسلوں تک سنائی گئی فلورن لومینہ کی اجائی بات کو دریافت کرتی رہی ہمیشہ اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ اس نے حکمت اور مہربانی سے حکومت کی اس بات کو یقینی بنا دے ہوئے کہ لومینہ سب کے لیے روشنی اور امید کا چراغ بنی رہے گی